بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میرے دعا ہے کہ اللہ بھاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم اور سلامت رکھیں سورہ اکلاس کے مقلیم کی حاضری اور تابع کا عمل آج میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتے ہوں کہ بہت سے بہن بھائی ہیں جنہیں جو ہے تو سخیر کا مسئلہ آ رہا ہے وہ پڑ نہیں پڑ رہے دیکھیں میری بات سنیں میں نے جیسے آپ کو کہا تھا چارٹ کے اوپر آپ نے لکھ لینا ہے چارٹ کے اوپر آپ نے لکھ لینا ہے تو پھر آپ اس کو پڑھیں گے چارٹ کے اوپر پہلے مکمل لکھی پھر آپ اس کو مطلب کے آرام سے اکمنام سے یاد کریں پھر آپ اس کو پڑھ لیں کم از کم سات مرتبہ تو آپ نے پڑھنا ہے سب سے پہلے تسخیر کے عمل کا میں آپ کو آج بتاؤں گی اروجی ماہ میں پیر کے دن اروجی ماہ میں پیر کے دن بار نماز عشاء سور اخلاص کے موقع بغائی جیسے میں نے بلغائی کے بارے میں بدعا تھا اب یہ سور اخلاص کے جو مطلب ہیں ان کا نام ہے بغائی کی تسخیر کے لیے سور اخلاص کو اپنے آپ نے اکتالیس مرتبہ کم سے کم پڑھنا ہے اس سے کم آپ نہیں پڑھیں گے کم اکتالیس مرتبہ سور اخلاص پڑھیں بعد سورے کے سات مرتبہ عمل تسخیر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بغائی بحق کے بحرمت سور اخلاص حاضر شب حاضر شب یہ دو مرتبہ پڑھیں گے اور پھر آپ نے سات مرتبہ پڑھ لیں گے پھر اللہ پاک سے دل سے دعا کریں اور اللہ پاک سے دعا مال دیں کہ اللہ پاک آپ کو ان کی تسخیر جلد سے جلد کر دیں بہت آسان عمل ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں بہت پیارے اور بہت نایاب ہیں آپ نے یہ لازم کرنا ہے بعض وقت شروع شروع میں ہی آپ کو کچھ احساسات پڑھا ہوتے ہیں یہ آپ کو محسوسات دیتی ہیں اور ایک بات یاد رکھیں ہو سکتا ہے خواب میں بھی یہ تسخیر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے جیسے میں نے بہت سے حساسات جو آپ کو بتائیں ہوئے ہیں میں سے کوئی صحیح حساسات آپ کر لیں اور جو میں نے شرائط کے ساتھ حساسات دیا ہے وہ بہت آسان ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ نے بلکل بھی خبرانہ نہیں ہے خوف نہیں کرنا بلکہ ایسے سمجھنا ہے جیسے آپ کو کسی کو بلا رہے ہیں یا کسی سے مدد دینا چاہتے ہیں یقین مانے تو تھوڑی سی محنت ضرور ہے تو انشاءاللہ آپ کے ہر کام میں آپ کی ضرور مدد کریں گے لیکن جو تسخیر عمل ہے وہ آپ نے لازم پڑھنا ہے تسخیر عمل جو ہے وہ لازم آپ پڑھیں گے ورنہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے ایک بات یاد رکھیں سوری اخلاص کو بھی یعنی کن ہو اللہ احد اللہ سمجھ کو آپ نے کسی کاری صاحب کے پاس جا کے اچھی طرح سے یاد کریں جیسے پر پیش کے غلطی کبھی نہ ہونے پڑھ اور اس کے بعد جو تسخیر کا عمل ہے اس میں بھی کسی قسم بھی غلطی نہ کیجئے گا جیسے بتائیں گے ہیں ویسے بھی کرنا ہے حصار قائم کریں گے پھر اس کے بعد آپ کو ہر چیز کو کوشش کریں گے پاس اگر بطیم کو استعمال لازم کریں اگر بطیم آپ لازم کریں اگر بطیم کو استعمال آپ جیسے دیکھیں ہر چیز کی ایک ہو ہوتی ہے جیسے آپ کو بھی خوشبہ پسند ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مکلین کو بھی خوشبہ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے وہ جلدی کیجے کیجے چلے آتے ہیں تو آپ اس چیز کو شروع رکورت سے سنا کریں اور اس چیز کو سنجا کریں آپ نے اگر بطیم کو لازم استعمال کرنا ہے خود بھی پاک صاف ہونا ہے فضو کرنا ہے اور عشاء کی نماز ادا کرنی ہے اگر آپ پانچے وقت کی نماز نہیں پڑتے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے تو لیکن پوری کوشش کریں کہ آپ نماز قائم کریں تو پھر یہ عمل بہت سانی آپ کر سکتے ہیں یہ نہ نہ ہو کہ آپ نے دل میں کوئی نماز نہ پڑی ہو لیکن عمل کی خاطرہ آپ کو اشاء کی نماز پڑے ہو یہ غلط بات ہے ٹھیک ہے ایسے عمل میں تسخیر کبھی نہیں وہ کیسے آپ سے تسخیر ہو سکتے ہیں جو ہر وقت اللہ ہوا کی عبادت میں لگے رہتے ہیں ایسے ہی کیسے وہ تسخیر یا ایسے وہ کیسے آپ کے پاس آ سکتے ہیں جب آپ نے خوش نودی یا اللہ کو راضی کرنے کی مطلب بھی اتنی پاوری نہیں ہے وہ تو انہی لوگوں کے پاس آئیں گے جو اللہ باپ کو یاد کرتے ہوں گے نماز پڑھتے ہوں گے گوانے پاک پڑھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے تمام جو کام ہیں ان کو شریع سمجھتے ہوں گے ان کو بجا لاتے ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے میں اسی طرح سوچ سمجھ کے ہر کام ہر قدم اٹھانا ہے اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو احمد سے ضرور پوچھیں کمرس پر سے پوچھیں اور عمل کی اجازت ان کو ہے جو ہمارا چینل سسکرائب کرے گا ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے کا ایک فائدہ ہے کہ آپ کو اچھے چیز ویڈیو مل دی رہیں گی نمبر دو دیکھیں اور سسکرائب سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چینل کو اللہ کا اکھ ہمت دیتے ہیں کم اس کا ہماری محنت جائے نہیں ہوتی اور پتہ لگتا ہے کہ کتنے لوگ پسند کر رہے ہیں اور کتنے نہی پسند کر رہے ہیں ایک چیز کا خاص خیال رکھیں گا اور ہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں گا اگر مجھ سے جاہرہ مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو میں اپسے تہ دل سے ماجد کرتی ہوں اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو اللہ سے پوچھیں کیجئے کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقی مسئلہ کیا مسئلہ کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مسئلہ صرف وصرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کے رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مسئلہ کو تکلیف بنچانا اور جتنی بھی امیلیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندریت میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بریئے کو تین دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھنائیں گے کہ کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلوں گندن کی قیمت کے غرابر کچھ رقم صدقہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراعات کو دال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط مندر دو میں سب سے پہلے اگر جس ام نے بتایا گیا ہو کہ نو چندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نو چندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نو چندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو اس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میرا دو بدر نہیں کر سکتے کہ پہنی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہنی جمعیرات آتی ہیں اس کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہنی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نوچندی جمعیرات نہیں کہلائے گی وہ عام جمعیرات کہلائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے پان دن بعد آئے وہ نوچندی جمعیرات کہلائے گی یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی بلتی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی پرحیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کہاں جائے جمالی کہاں جائے جس میں جلالی کہاں گیا ہو جلالی کرے جمالی جمالی اور جلالی پرحیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں وہ کمل پرحیز اور شرائع وہاں پر پوز کر دیا گیا ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیا گیا ہیں پرحیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرحیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرحیز ہے گوشت انڈا بچلی دودھ دہی لسن پیاز اور سیرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم دستری کرنا سرکے بارکت بانا موزے غیرہ بستر پر کسی غیرتی خونا جانور کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم پر چھونا دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرحیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرحیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاگل یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا تیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک عالی سیپ کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے ہیں پتہ والی سبزی ہیں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹے کی روٹی یا پیز زیتون کے دل کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انصار عامل کے یقین طرح ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو رجل کا نقصان ہوتا ہے سجد کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے سجد کی دعا ججالی ویب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے کوئر ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام سجد کی دعا ویرہ بھی سن سکتے ہیں حسار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور تین بار چارکول پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی افاظت کے لیے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کے دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل رازداری سے کریں اگر آپ راز کو افاظت کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کامی بھی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست میں ہیں بشتے راست بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نائم سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سگریٹ پان ساریہ کھٹکا ہیرون چرس افیون شراغ ہر قسم کی کوڑن ساوڑن آپ تمام چیزیں سے پرہید کریں گے عمل کے دران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سیلیٹ ویڑا پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ ورد مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حضر آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت دیں اپنا اقضاء رکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ